میں ہمیں ایسا لگا اس میں کچھ ورڈس لکھے گئے ہیں جس کو تیوالوں میں ریٹ کرنا ہے بچوں کو ریٹ کرنا ہے لیکن بعد میں ہمیں سمجھ میں آیا ہے یہ کتاب جب بچوں کو آتا ہے آئے گیا آپ بچوں سے کوشن پوچھیں گے کہ اس میں کتاب میں بچوں آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے اس کو پڑھئیے آپ اس میں بچے جیسے میں نے سر سے پڑھا آپ بتائیں کہ اس میں کیا لکھا ہے کتاب میں کون لکھا ہے دوسرے بچے سے جو ہو سکتا ہے دوسری بھانسہ اس میں لکھی گئی ہے اس دوسری بھانسہ کو بچہ پڑھے گا جیسے سر آپ بتائیں اس میں کیا لکھا ہے تیچھے تالاب تو اس سے لیٹڈ اور ورڈز جو بچے جانتے ہیں آپ ان سے شرشہ کریں گے کہ بچوں بتاؤ تالاب اس کو اور ہم کیا کرتے ہیں اس میں بچے بتا سکتے ہیں پوکرا یا جو بھی اپنے ریجنل لینگوجی بچے جانتے ہیں اس کو بچے بتائیں گے اس کے بعد بچوں کے اندر یہ آپ کیوریسٹی ڈیبلپ کریں گے اس کتاب میں کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں کتاب لکھی گئی ہے اس میں بچے جب اس کا سیرسک دیا گیا تالاب جیسا کی سیرسک سے بتا لگ رہا ہے کہ تالاب کے بارے میں جانتے ہیں تالاب میں یہاں پر آپ کو لوٹس بھی دکھائی دے رہا ہے تو اسے سے لیٹڈ چیزیں اس میں یہ ڈسکس کی گئی ہیں سب سے پہلے ہم پیج پڑھیں گے اس کو یہاں دیکھئے نیکس پیج پڑھنا نیکس پیج دیکھئے ہاں پر یہ ہم بچوں سے لیٹی کر آئے گیا بچے کہیں گے لوٹس بچے جو انگلیس جانتے ہیں وہ لوٹس کہیں گے جو بچے ہندی پہ جانتے ہیں وہ بچے اس کو کمل بولیں گے پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھئے جہاں پر یہ ورس لکھی گئے جہاں پر wake up لکھا گیا wake up جس کو ہندی لکھا گیا ہے جاگنا پھر اس کے بعد لکھا بھلوم لکھا گیا ہے کھلنا اسمائل مسترانہ پھر اس کے بعد اسی بڑھا بچے جہاں پر لوٹس یہ سبجیکٹ ہے پھر اس کو ہم اس لوٹس سبجیکٹ کو اس ورم سے روڑیں گے لوٹس بھلوم لوٹس wake up لوٹس اسمائل سبجیکٹ سبجیکٹ بچہ ہندی انگلیس دونوں میں جانے گا اس کے بعد جو ورم کی گئی ہیں جیسے یان لکھا گیا اب یان کو ہندی میں جمعائی لینا بلتے ہیں تو یہ بچہ جو ہے سبجیکٹ کو ورم سے پوریلیٹ کرے گا اور ملا کر کے چھوٹے چھوٹے سنٹنس ڈیبلپ کرے گا اسی طرح سے اس میں بہت ساری سیجیندی گئی ہیں جس میں سبجیکٹ اور ورم ملا کر کے چھوٹے چھوٹے سنٹنس کا فارمیسن بنانے کے لئے پتایا گیا ہے اور بچے اس طرح سے کئی بہا سا سکھ سکتے ہیں بچے جو ہے اس میں ہندی انگلیس اس کے بعد جو ہے اور لوکر لینگویس